موسیقی آداب ناظرین آئی این این کے خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں شوکت علی صوفی پیش اب تک کی کچھ اہم قدر ہیں مونسپل ایڈمنسٹریشن اور اربن ڈیولپمنٹ کے منسٹر کیتھی رامہ راؤ نے جمعیرات کو کہا کہ انٹی آر گارڈن میں جلد ہی ایک سو پچھئیس فیٹ اونچا مجسمہ لگایا جائے گا وزن نے جمعیرات کو خریت آباد میں اندرہ نگر ویخار ہاؤزنگ کالونی کا افتتحان جام دیا اندرہ نگر میں تعمیر کی گئے پانچ منزل آئی امارت میں سی سی روڈ پینے کا پانی دکانوں کی نکاسی اور سات لفٹ جیسی بنیادی سہولتیں فرہم کی گئی ہیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رامہ راؤ نے کہا کہ یہ بہترین ڈبل بیڈروم ساؤس سائٹ میں سے ایک آئیم ایکس کے قریب ہے جس کے ایک طرف ہے آئیم ایکس اور دوسری طرف سیکنڈریٹ کی نئی عمارت ہے انہوں نے ایک فٹ اونچا ایک سو پچھئیس فٹ اونچا ڈاکٹر بی آر امیٹ کر کا مجسمہ بھی جلی ہی انٹی آر باغت میں لگائے جانے کا انہوں نے کہا مجسمہ کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ خیرت آباد اسمبلی حلقے میں ایک فنکشن حال تعمیر کیا جائے گا اور حکومت نے سو کروڑ روپے کی زمین مقتص کی ہے وزیر نے کہا کہ حکومت نے کولورو میں پندرہ ہزار چس سو چالیس ڈبل بیڈرومس مکانہ تعمیر کیے ہیں جن کا افتتاح ایک ہفتے میں چیف منسٹر کے چندر شکراؤ کریں گے اس موقع پر وزیر مویشیان تلسانی سری نیواز یاد ہو اور وزیر داقیلا محمد محمود علی میر جی ویجی لکشمی خیرت آباد کے ایم ملے ناگم جناردھن ریڈی اور جی ایچ ایم سی کمیشنر ڈی ایس لوکیش کمار اور دیگر موجود تھے تیاریس رکنے سمبلی جیون ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر آزم نرندر موڈی پر تنخید کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ال آئی سی اور بی ایس نل اور سنگا رینی کالریز کو خانگیا کرنے کی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں اور مستقبل میں تمام سرکاری شعبوں کو فروخت کر دیں گے انہوں نے بتایا کہ وزیر آلہ کے چندر شکر راو نے ملکی موجودہ ضروریات کو مددے نظر رکھتے ہوئے نیا آئین بنانے کی جو تجویز رکھی ہے وہ غلط نہیں ہے انہوں نے تیار ایس کو امبیٹ کرکا وارس اور بی جے پیک کو گوڑ سے قواریز خرار دیا تیار ایس رکھنے سے ملی جیون ریڈی نے بتایا کہ لیاست میں دلیت بندو سکیم کو روبا ملاتے ہوئے دلیتوں کو دس لاکھ روپے فراہم کیے گئے جس سے وہ میڈیکل شاپ، کرانہ، سٹور اور شراب کی دگانوں کے مالک بن گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ لیاست میں دلیتوں کو دس لاکھ روپے فراہم کیے گئے انہوں نے بتایا کہ لیاست میں دلیتوں کو دس لاکھ روپے فراہم کیے گئے انہوں نے بتایا کہ لیاست میں دلیتوں کو دس لاکھ روپے فراہم کیے گئے انہوں نے بتایا کہ لیاست میں دلیتوں کو دس لاکھ روپے فراہم کیا موسیقی ایک دعویٰ کی ہے انہوں نے مرکزی بجٹ کو مخالف کسان مخالف دلیت اور اقلیت اور مخالف عوام خرار دیا بی راجوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک بھر میں وزیرالہ کے چندر شکر رو واحد چیف منیسٹر ہیں جو بابا صاحب امبیٹ کر کے اصولوں پر کاربند ہیں لیکن کانیس اور بی جے پی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہیں مخالف بابا صاحب بتا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ دوہزار تیویس کی عام انتقابات میں ٹی آر ایس پچند نو رشیستوں پر کامیابی حسین کرے گی اپنے کا آزاد ہی ملکے سیونٹی فائی ایس ہو گئے اس کے بعد بھی ابھی تک دلیتوں میں اور بی سی ای سی ای سی ای سٹی مائنارٹی اور گریبوں میں کچھ بھی چینج نہیں آئی میں یہی بولنا چاہتا ہوں کیس یار صاحب جو بات کرتے بہت سون سمجھ کے بات کرتے ہوں وہ ایک دل دکھےوں میں بات کرتے ہیں ایسا میں سونچ رہا ہوں وہ چیز کو میں سمجھ رہا ہوں دیش بھی سمجھنا چاہیے وہ بہت اچھا موکھا ملی جو اپنے سٹیٹ میں اپوزشن پارٹی سے دیش کے اندر جو پارٹیز اپوزشن پارٹیز ہو یعنی تو جو اکھومت میں بی جے پی پارٹی سو بھی لوگ اس کے اوپر چچا رکھنا چاہیے پارلیمنٹ میں اگر چچا رکھیں گے تو پتا چلے گا کیا کرے یہ لوگ دیش کے اندر اتتے حکومت آئے گئے مگر ہمارے زندگی میں کچھ چینج نہیں آئی اسی لئے ہم دیمینڈ کرتے کہ اگر آپ کو کانسٹیٹیشن کے اوپر جو بھی عزت ہے عزت رکھے اگر بروسہ ہے بروسہ کو مانتے ہوئے اگر آپ لوگوں کو ہر کسی کا زندگی میں چینج آنا بھول کے آپ کو اگر رہے تو آپ ابھی تک کیوں عمل نہیں کرے جیسا ہم لوگ ابھی دلیت بندوں شامل کر رہے عمل میں لائے اور بہت سارے چیزوں کو اور یہاں پر گریب لوگوں کو جو ڈبل بیڈروم گھر بنائے اور ہمارے لوگ ابھی تک ہمارے حکومت جو بھی ہمارے سے ہو سکا دلیتوں کو جو بھی ہمارے اندر میں تھے تلنگانہ میں کرونہ کی صورتحال پر ریاستی ہائی کورٹ نے سماعت کی عدالت نے ریاست کے تعلیمی داروں میں اس ماہ کے بیس تاریخ تک شخصی کلاسز کے ساتھ ساتھ آن لائن کلاسز جاری رکھنے کی ہدایت دی بینچ نے ہدایت دی کہ ہدرباد میں مارکٹس بارس ریسٹورنٹس کے خریب کوویڈ کے خواہت پر عمل کو یقینی بنانے کے ادامات حکومت کی جانب سے کیے جائیں عدالت نے سماعت کے دوران ایک مرحلے پر یہ پوچھا کہ حکومت یہ بتائے کہ خواہت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کیا کاروائی کی جا رہی ہے عدالت نے ہدایت دی کہ میدارام جاترہ میں کوویڈ کے خواہت پر عمل کیا جائے عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے کہا کہ ستمہ مرتی صدی تخاریب کے دوران کوویڈ کے اصولوں پر عمل کو یقینی بنائے اور نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی روک تھام کے لیے اقدامات کی حکومت ذمہ دار ہے ہائی کورٹ نے اس مسئلے پر اندر ان دو ہفتے رپورٹ پیش کرنے کی حکومت کو ہدایت دی بی جے پی خائد و سابق رکنے خانون ساز کاؤنسل پی صدا کر ریڈی نے وزیر اعلیٰ کے چدر شکھ راو سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے دستور کے خلاف کیے گئے ریمارک پر غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے اپنے الفاظ واپس لے وزیر اعلیٰ نے نہ صرف دستور کی توہن کی ہے بلکہ یوم جمہوریہ تقاریم شریع کرنا ہوتے ہوئے جمہوریت کا مزاق اڑایا ہے ہندوستان کا دستور جس کو بابا صاحب بی آر امبیٹ کرنے تدویم کیا تھا دنیا کا سب سے بہترین دستور مانا جاتا ہے دستور کی توہین کے علاوہ ایک ملک کے دستوری سربراہ صدر جمہوریہ کی توہین کی متراتیف ہے سودا کرڑی نے آج آئی این این سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے حریجن دانشور کو ملکہ صدر جمہوریہ بنائیا اور کے سی آر نے دستور میں ترمیم کا مطالبہ کرتے ہوئے ملکہ تمام حریجنوں کی بھی توہین کی ہے تلنگانہ کا چیپ مینسٹر کے سی آر جی نے جو سمیدان کے اوپر جو بات کیا وہ بدل کے لکھنا ہے وہ دوسہ ہاس ہے جندہ نہیں ہے اس کو ترن تو ویڈرہ کرنا ہے ایک شما مانگنا ہے تلنگانہ سماج سے جو کوئی انسٹ کیا دیموکرسی کو اور امبیت کرجی کا نیترت میں جو کانسٹیوشن ہے ان کے لئے کوئی ایسا بات نہیں کہا کچھ کر سکتا تھا اس میں پتہ پورا بدلنا بدل کے لکھنا بولے تو وہ ڈیوٹ کرنے کے لئے ہر سوشے میں یہ فیل ہو چکا ہے پارمرس کو اور جو انیمپلیڈ یوٹ کو جا دینے میں پارمرس کو ساتھ دینے میں لانڈ آڈرے وہ پرابلم ہے اور بہت سارا سکیمز ہے لوٹ مار سرکار سب جگہ جو تیاریس والے جو بولے تو لینڈ سکیم سب کچھ سکیم چل رہا ہے اس لئے کہ ڈیوٹ کرنے کے لئے یہ سب ساجش ہے اس کو نندہ کرتے ہوئے ویڈرہ کرنا ہے بارتی جنتہ پاٹی کے طرف سے ہم ڈیمینڈ کر رہا ہے یہ سمیدان یہ پورا ورلڈ وائز سمیدان ہے انڈین کانسیشن اس کے اوپر جو باتہ کیا ہے وہ واپس لے اور یہ شما نہیں کریں گے لوگ نہیں کلنگانہ کا چیپ خومی صدر رو بی سی مورٹا ڈاکٹر لکشمن کی خیادت میں بی جے پی پارٹی آفیس میں چیف انیسٹر کے چندر شکھر راو کی چانیب سے بابا صاحب امبیٹ کر کے مرتب کردہ دستور اور آئین کو تبدیل کرنے کے ریمارکس کے خلاف صبح گیارہ بجے سے پانچ بجے شام تک دکشاہ کا احتجاج منظم کیا گیا ہے اس احتجاج کو خومی صدر او بی سی مورٹا ڈاکٹر لکشمن سابق رکنے پارلیمنٹ وی وے کوئنکٹ سوامی نے مخاطب کرتے ہوئے وزیراعلا کے چندر شکھر راو سے مطالبہ کیا کہ وہ بابا صاحب امبیٹ کر کے دستور کو تبدیل کرنے کی جو بات کہی ہے اس پر معافی مانگے اور اپنے الفاظ سے دست بدلاری احتیار کرے بی جے پی رکنے اسمبلی راجہ سنگھ نے خطاب کرتے میں بتایا کہ وزیراعلا کے چندر شکھر راو تو کیا ان کے باب بادہ اور پڑھادہ بھی آج جائیں تو بھارت کے دستور کو اور بابا صاحب امبیٹ کر کے دستور کو تبدیل نہیں کر سکتے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ترنگانہ کی عوام بھارت کے دستور کو تبدیل کرنے کی بات کرنے والے وزیراعلا کو تبدیل کر دیں گے اس دکشہ میں بی جے پی خائدین صداقہ ریڈی رام چندر راو اور دیگر بھی موجود ہیں پرسوں کیسی ار نے بردان منطری موڑی کے اوپر اپنا کانسٹوٹیشن کے اوپر جو بات کیا ہے اس کو ہم لوگ کنم کر رہا ہے تو کیول تلنگانہ میں بھارت یہ جنتہ پارٹی ایک مضبوط پارٹی بن رہا ہے یہ مکہ منطری کا ریٹنگ کم ہو رہا ہے پردان منطری موڑی جو ورلڈ میں بیسٹ پرائیم منسٹر کا جو نام کمائی آئے یہ کوویڈ ٹائم میں رورل ایریاز میں ہر ایک گریب کو یہ گریب کلیان دوارہ کام دلائی آئے ریشن دلائی آئے یہ سب دیکھنے سے عوام پردان منطری موڑی کے طرف جا رہا ہے یہ مکہ منطری کو ڈھر پیدا ہو گیا یہ پردان منطری موڑی اور پاپلر بننے سے میرا پوزیشن بھی ہو جائے گا بولکے مرضی میں آئے جیسا میں بے آب بنگال میں پیک دیتا ہوں یہ وہ بولکے بات کیا ہے تلنگانہ عوام بہت انٹیلیجنٹ ہے وہ دیکھ رہا ہے یہ مکہ منطری مرضی میں ہے جیسا باگ کر رہا ہے ایسا ہی نہیں ہے اور آنے والے الیکشن میں ضرور بھارتی جنتہ پارٹی کو جتا کے یہ مکہ منطری کا جو اہمکار جو انسٹیوٹیوشنز کو سب کو ناش کر دیا ہے تلنگانہ میں یہ اس کو ڈائیوٹ کرنے کے واسطے کونسٹیوشن امنٹ کرنا یہ پردان منطری موڑی کے اوپر بات کرنا اس کو ہم لوگ انس یو آئی خائدین اور کارکنوں نے بیروزگاری کے مسئلے پر اور سرکاری محکمجات کے مقلوع جائدادوں پر تخرورات عمل میں لانے اور اعلامیات جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ابراہیم پٹنم نے ٹی آر ایس رکن اسمبلی منچک شنڈیڈی کے کیمپ آفیس کا گھیراؤ کرنی اور ان کی کار کو چند منٹوں تک روکے رکھا اور ٹی آر ایس حکومت کے خلاف نعرے بازی کی پولیس سے مداخلت کرتے ہوئے ان ایس یو آئی کارکنوں کو خوابو میں کیا جس کے باعث ٹریفک نظام کچھ دیر تک درہم برہم ہو گیا ٹی آر ایسی ٹریفک نظام ٹریفک نظام ٹریفک نظام ٹریفک Bernال سینٹرل بیورو آف انویسٹگیشن نے جمعیرات کو ہیدرباد میں ایک پرائیویٹ کمپنی کے خلاف دو سو اٹھارہ کروڑ روپے کا خرص حاصل کر کے دھوکہ دینے کے لیے ایس بی آئی سے دھوک کو دھوکہ دینے کے الزام میں ایک مخدم ادرج کیا ہے سکندر آباد برانچ کی اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی شکایت کے بعد تحقیق خاتی بیورو حرکت میں آ گیا اور نندنی انڈسٹریز انڈیا لیمیٹیڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بینک سے خرص لیا اور بینک میں جالی رسیدیں تیار کر کے فنڈز کو دیگر اداروں کو کی طرف موڑنے کی کوشش کی سی بی آئی نے ہدرباد میں تین مخامات پر تلاشی لے کر کئی اہم دستاویزات برامت کی اور کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر حریدہ سر رمیش ڈائریکٹر اروشی رمیش اور دیگر لوگوں کے اقلاف مخدمہ درج کیا پولیس نے تین لوگوں کو خدا کے طور پر اظہر کرنے اور لوگوں کو ان کے مسائل حل کرنے اور اپنی جادی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بیماروں کو بیماروں کا علاج کرنے کا وعدے پر گرفتار کیا تھا پولیس نے ان کے پاس سے تیرہ لکھ روپے برامت کیے گرفتار شدہ افراد کی شناخت پارواتم سوامی عرف ناغراج سوامی پارواتم سیدلو عرف سہدیو سوامی اس بکایا عرف سوامی اور تمام یہ سوریا پیٹ کے پنڑ کے رہنے والوں کے طور پر کی گئی ہے پولیس کے مطابق ٹرائیکہ کا ایک ہی محلے کے رہنے والے ہیں اور خود کو دیوتا ظاہر کر رہے ہیں وہ لوگوں سے ان کے گھروں میں چھپے ہوئے خزانے کے بازیابی بیماریوں کے علاج اور مرسائل حل کرنے میں مدد کے بہانے پہنچتے تھے پولیس کے مطابق ملزمان کے کاموں اور خواہشات کی تکمیل کی لوگوں سے پیسے بٹورتے تھے دھوکہ دہی کا حساس ہونے پر متاثرین نے پولیس سے رجوع کیا اور شکایت درج کرائی پولیس نے انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا انہیں جوڈیشیل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں ختم ہوئیں اب ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے این چینل کھلا فیس